اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹی جو نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان نائلہ بھٹی شامل کریں گے آج کی علاقائی خبریں خبر شامل کرتے ہیں میل سی سے فوڈ آتھارٹ ٹیم کی جاری دودھ بنانے والی فیکٹری کے خلاف کا روائی مالک فرار مقدمہ درش محمد عبران نامی شخص نے کرائے کے بیلڈنگ میں جاری دودھ تیار کرنے والی فیکٹری بنا رکھی تھی تفصیلات کے مطابق کہروڑ پکار روٹ نزد تفاق مارکی شیریوالہ سٹاپ پر فوڈ آتھارٹ ٹیم نے محمد عرشد فوڈ سیفٹی آفیسر کی زرنگرانی فوڈ آتھارٹی لائسلس یافتہ کو چیک کرنے کے لیے ایک گھر میں کارروائی کی کارروائی کے دوران گھر میں قائم کی گئی دودھ فیکٹری میں انتہائی ناکس طریقہ سے آئل اور خوش پاورڈر سے تیار شدہ 250 لٹر دودھ آئل کے خالی ٹین پاورڈر کے تھیلے ڈرمز و دیگر سامان پر اضبط کر لیا جبکہ تیار شدہ جاری دودھ کے نمونے لے کر تلف کر دیا گیا جال سازی کرنے پر فیکٹری مالک محمد عبرار اور دو ناملوم جو موقع سے پرار ہو گئے تھے ان کے خلاف فورڈ آتھارٹی کونین کے مطابق مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملسی شہر کے مضافاتی علاقوں میں جالی دودھ کھویا بنانے والی درجنوں فیکٹریوں کام کر رہی ہیں جس کے باعث شہر بھر میں ناکس مزرسیت جالی دودھ کھولے عام فروخت ہو رہا ہے شہرین فورڈ آتھارٹی حکام سے شہر بھر میں قائم دودھ پائٹ کے نمونے لے کر مزرسیت جالی دودھ بیشنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے